موسیقی 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 لے کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسماعیل ہانیہ نے نہ صرف اپنی جان کا نظر آنا پیچھ گیا بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے کم از کم ستر ارکان خاندان نے بھی جامع شاہد ادنوش کیا جس میں چار جوان بیٹے بھی شامل ہیں پوتی پوتیاں شامل ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کس طرح ان کے گھر والوں نے یعنی اسرائیل کو کہا کہ ہم تمہارا پیچھا کریں گے تو بہرحال اس طرح کی جو واقعات پیشا رہے ہیں بہت کی ختمناک واقعات ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل اب سہما ہوا ہے اور اسرائیل کے جو حامی ہے وہ بھی خوف میں مبتلا ہے کہ اب کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا کیا ایران کرے گا حملہ یا حضباللہ کرے گا یا پھر حماس کی جو طاقت ہے وہ اسرائیل کی پھر تباہی وبروادی کا باعث بنے گی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اسرائیل سے لے کر اس کے اتحادیوں پر اس کے حامیوں پر اس کی تائیت کرنے والا پر اس کی مجرمانہ یعنی افعال میں ان کے اس کی جنرم میں معاملت کرنے والوں پر ایک حیبت تاری ہے دہشت تاری ہے اور امید ہے کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن بہت ہی ختمناک ساتھ جاملے تب بہت ہی تباہ کن ثابت ہوں گے کیونکہ اسمائل حانیہ کا ختمل آپ سمجھئے کہ مشرق وستہ میں اور ساری دنیا میں پھر ایک مرتبہ حالات کو دھماکو کر دے گا تو بہرحال ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر یعنی اسرائیل کو جانے والے کئی ممالک کے تیاروں کو منصوب کر دیا گیا ہے اور جتنی بھی ائرلائنس ہیں اس میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ انڈین ائرلائنس جو ہے ائر انڈیا ہندوستان کی ائرلائنس ہے ائر انڈیا اس نے اٹیلی کی ائرلائنس ہے آئی ٹی اے اور جرمنی کی لفتانسہ کے ساتھ بلجیم کی برسلز ائرلائنس کے ساتھ سویز ائرلائنس امریکہ کی یونائٹڈ اور ڈیلٹا ائرلائنس نے اپنی پروازیں تلبیز یا اسرائیل کے لیے منصوب کر دیا ہیں تو یہاں در خوف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے وارے حالات ایک خطرناک رخ اپیار کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا کیا دنیا تباہی و بربادی کے طرف جائے گی یہی سوال ہم کریں گے ہمارے مہمان صدیق صاحب سے ریح صاحب یہ نتینیہ انہیں کلیر کہا ہے کہ آنے والے دن چیلنجز کے عوام کو تیار لینا چاہیے انہیں انہیں بھاپ لیے کہ ضرور جو ہے نا انتخابی کاروائی ہونے والی ہوگی اور امریکہ بولا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جانا اور کس قسم سے کر سکتے کیا ہے ایکسپیکٹیکشن ہے یہ کب ہو سکتا ہے یعنی اسی ہفتے کہ جو ہے نا آس پاس پہ یہ حملہ کیا جا سکتا ولکہ تیاری کی جا رہی ہے ایسا کہا جاتا ہے جانا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شہید کیا گیا ان کو یہ ہماس کے ایک موڈریٹ ریڈر تھے جانا کیونکہ ان سے مذاکرات بہت اہم ہو سکتے تھے سمارہ اور ہو سکتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تو آگے چل کے جو مسائلے وہ آسانی سے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ٹیبل پہ آئے تھے یہ اور دوسرے جو لیڈر سے وہ بہت ایکسٹریم تھے ہماس کے جو اب جو زندہ ہیں لیکن یہ بہت بڑی جو ہے نا جو چانس تھا وہ ختم کر دیئے اور جو کچھ خطر کی سالیسی میں بات آگے بڑی تھی اس میں جو ہے نا ایک تاتل ہو گیا پیدا ہو گیا اب وہ بہت مشکل ہے پھر سے دوبارہ مذاکرات ہونا کیونکہ بڑی مشکل سے کچھ آگے بعد بڑی تھی کہ مسئلے کو حل کیا جا سکے مطلب ہے کہ ابھی بہت ہی زیادہ چیلنجز اور ہو گئیں مشیق رستہ میں خاص طرف فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یعنی خطل ٹارگیڈٹ کلنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کو جہنا باتشیت کر کے اس کا سیلویشن نکالنا چاہیے اتنے انہیں شہادت کے بعد اتنے ہزاروں کی شہادت کے بعد بھی اتنے دین کے بعد بھی لیکن اسرائیل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے کہ مسئلہ کیا کیا ہوگا ہے ہونے والا کیا ہے تو یہ جہنا یہاں پر یہ بہت بڑا اہم مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے لوگ کو یعنی مارنے سے ختل کرنے سے جہنا کوئی اس کے مسئلے کا تو حل ہے نہیں وہاں پہ جہنا تو مطلب ہے کہ بیٹھ کے بات کریں تاکہ ختل و خون غارتگری کم ہو سکے اور امریکہ کی جو خاص طور پر جو مدد ہے وہ پیچھے سے وہ بھی جہنا کم کرنا چاہیے امریکہ کی شہ پہ تو یہ ساری چیزیں بغیر امریکہ کی شہ پہ یہ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا تھا امریکہ کی جو ہے نا اشاروں پہ مل کے موسات اور امریکہ دونوں مل کے اٹیک کیے جو ہے نا تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ امن خائم رہے میڈلیس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ سلکتا رہے آگ جلتی رہے اور عرب متاثر رہے یہ جو ہے نا ان کی پالیسی ہے بہت بڑی سازش کا عصہ ہے اسمائل ہانیہ کی شہدت اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ اسمائل ہانیہ کو شہید کیا گیا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ حضباللہ کے ایک اہم کمانڈر کو شہید کر دیا گیا لبنان میں پھر آپ تو یہ بھی آپ اندارہ کی دیئے کہ عراق میں ایک کمانڈر کو شہید کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سون سمجھتر اور جان بوجھ کر یہ کاروائی کی گئی اور آپ اندارہ کر سکتے ہیں کہ ایران میں وہ بھی تہران میں جو دارالکمت ہے وہاں گس کر اور پاسداران انقلاب کے گیتھوس میں گس کر اس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے وہاں مزائل حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں پھیلے ہوئے جو موساد کے ایجنٹ سے جو موساد کے دلال ہیں ان کی بھی یہ کارفتانی ہے اور حکومت ایران کو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ان خاتلوں کا ان خاتلوں کا پتہ لگانا چاہیے اسرائیل کے ان ایجنٹوں کا موساد کے ان ایجنٹوں کا پتہ لگانا چاہیے جو تہران میں ایران کے مختلف شہروں میں سرگرم ہے کیونکہ اگر یہ باقی رہیں گے تو یقین مانئے آہ انہوں نے کل اسماعیل حانیہ کو شہید کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والی دنوں میں علی خامنائی بھی ان کے نشانے پر ہوں گے اور صدر ایران جو نہیں صدر ہے پوزشکیان وہ بھی ان کے نشانے پر ہوں گے اور ایرانی خیادہ بھی ان کے نشانے پر ہوگی اب اندالہ لگائیے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایران کی جو خوبی ایجنسیز ہے انٹلیجنس ایجنسیز ہے وہ کیوں ناکام ہو گئی ہیں یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اکانٹیبلیٹی وہاں ضرور بھی ہے یہ بالکل یہ جو ہے نا انٹلیجنس فیلیر کا بہترین ثبوت ہے کہ یہ کہ وہاں پہ ناکام رہے لو بھئی آپ کی ڈیفنس کی در ہے سیفٹی کی در ہے کوئی مزائل سے مار دیتا ہے تو پھر آپ ڈیفنٹ کرنے کے خابل نہیں ہے اگر آپ کل بہت سکتا ہے کہ اب علی خامہ نے یہ جو ہے ان کا اگر پتہ مزر چل جائے گا روحانی رینوما ایران کے رہبال اعلیٰ ہے ان کا پتہ چل جائے گا ان کے رہیش کا پتہ چل جائے گا تو اسرائیل آسانی سے ہشانہ ملے گا تو کیا کریں گے آپ اور کیپیٹل میں کیپیٹل میں گھس کے جو انہیں اٹیک کر رہا ہے یہ بہت بڑی سیریس بات ہے ایران کے لیے بہت سیریس بات ہے اور ایران کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکر ہی آ ہے بلکل بلکل اور نیوکلیٹ تنصیبات بھی ہیں وہاں پر اس کے اگر اٹیک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ابھی سے جو ہے نا ہوش کے ناخل لینا چاہیے فوراں حرکت کرنا چاہیے انکوائری کرنا چاہیے کہ اندرنی دشمن کون ہے اس کا پتہ لگا کے اس کو جانا ختم کرنا چاہیے اور آپ کو بتا دوں گا کہ ایران میں آپ اندار کیجئے کہ وہاں داخلی دشمن بھی بہت زیادہ ہیں بلکل بلکل کبھی آزادی نسوان کے نام پر وہ آ گیا تھے ہیں یا کبھی آپ دیکھیں گے کہ انسانی غوک کے نام پر اتجاز کرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو اسلام پرسند جو وہاں پر ہیں ان کے گھیرے سے نکل جائیں آزاد ہو جائیں مذہب بیداری جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اور جس انداز میں وہ یعنی غیر مذہبی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈینجر ہے بہت ہی کیونکہ امریکہ جانا شاہد ارائن کو جانا تاکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے ایران پوری امریکہ کی کارستانی ہے بلکل ہر چیز عام خاص کیا جائے آزادی کے نام پر ہر چیز کو عام کیا جائے یہ لوگ جانا سخت دشمن اسلام کے تو امریکہ کی کارستانی ہے پھر اوپر سے جانا ہو یہودی تو ہیں آلڑی جانا ہو جو جی بہر یہ تو رہی ایران کی بات اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری دنیا پرسا دی رہی ہے فلسطینی قوم کو آج ساری دنیا فلسطینی قوم کے لیے دعا کر رہی ہے اور خاص طور پر عالم اسلام میں جو عوام ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا ہے بارگہ رب العزت میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی فلسطینی کی مدد فرمائے ان کے جان کی ان کے مال کی ان کے اولاد کی ان کے آل کی حفاظت فرمائے آپ دیکھیں گے کہ سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کو اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے تین سو دن پورے ہو چکے ہیں اور آپ یہ بھی بتا دوں کہ دس ماہ ہو چکے ہیں تین سو دن من جینس دس ماہ ہو چکے ہیں اور اس دس ماہ کے دوران نوے ہزار سے زائد لوگوں کا ختل ہوتا ہے حالانکہ سرکاری آدھا دشمار میں شہیدوں کی تعداد چاریس ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے آپ کو میں نے کل بھی آدھا دشمار بتایا تھے کہ کتنے لوگ ابھی تک لا پتا ہے کم از کم دس سے بارہ ہزار فلسطینی لا پتا ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی فضائی حملوں میں جو بستیاں جو شہر یعنی ملوے کے دھیر میں تبدیل ہوئے ہیں ان دھیروں میں دبے ہوئے ہیں ان میں بچے بھی ہیں اور آپ کو میں نے کل بتایا کہ کس طرح ظالم اور درندہ صفت اسرائیل نے بچوں کو تک نہیں بخشا اور اٹھارہ ہزار کے سولہ سے لے کر اٹھارہ ہزار کے قریب بچے شہید ہوئے ہیں یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی تائید کرنے والے جتنے ممالک ہیں کیا ان کے ضمیر مر گئے ہیں کیا ان میں انسانیت اب باقی نہیں رہی ہے کیا وہ انسانوں سے کئی زیادہ درندہوں کی مدد کر رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے برہا ناظرین یہ تو خبر ہوئی ہے اسرائیل سے متعلق اور اسماعیل ہنیا کی شہادت سے متعلق لیکن ایک اور خبر ہم آپ کو سناتے ہیں اور وہ ہے ہمارے تلنگانہ سے مطالب اب آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی سیاسی خبر نہیں ہے بلکہ یہ بھی یومن ٹیچ ہے اس کہانی میں اور اس کہانی میں عبرت ہے اس کہانی میں والدین کے لیے ان والدین کے لیے ایک سبق ہے ان بچوں کے لیے ایک سبق ہے اور خاص طور پر جب والدین کی بات آتی ہے تو ان والدین کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں پڑاہی کے لیے چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یقین مانیے کہ آپ کو بچوں پر دباؤ نہیں جاننے چاہیے بلکہ انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اگر تم نہیں پڑھو گے تو کل تمہارا کیا حال ہوگا تمہاری حالت کیا ہوگی تمہاری عزت کیا ہوگی اس سلسلے میں بچوں کو سمجھانا چاہیے لیکن محبوب نگر کے علاقے میں ایک واقعہ پیچھے آیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ محبوب نگر کے کولاپور گاؤں کی جیل ہے وہاں پر ایک مشہور جیل ہے وہاں ایک باپ نے ایک ظالم باپ نے اپنے آٹھ سالہ بچے کو ایک تھیلے میں بن کر پھیک دیا جیل میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بتا جاتا ہے کہ بچہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا باپ برہم ہو گیا بوکلار کا شکار ہو گیا غصے میں آ گیا اور پھر اس نے اس بچے کے ہاتھ پیر باندے آٹھ سال کا بچہ ہے اب اندردہ کیجئے اور اس بچے کے ہاتھ پیر باندے اسے تھیلے میں بند کیا آٹھوں میں ڈالا اور پھر اس جیل کی طرف لے کر روانہ ہو گیا اور جیسا کہتے ہیں کہ اللہ جسی رکھے اسے کون چکھے اس باپ نے یعنی ظالم باپ نے اپنے بچے کو بڑی بے مروتی کے ساتھ بے رہمی کے ساتھ اس جیل میں پھیک دیا یعنی اس کے جس تھیلے میں یہ بچہ بند تھا اس تھیلے کو پھینک دیا اور اتفاق سے آپ دیکھئے کہ خریب ہی ایک چرواہ بکرے چرا رہا تھا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو جھیل میں تھیلہ پھیک رہا ہے اس کو شک ہوا اور اس نے چیختے ہوئے اسے روکا اور کہا کہ بتاؤ یہ تھیلے میں کیا ہے باپ نے کہا کہ تھیلے میں کچھ نہیں ہے کتہ ہے کتے کو میں نے پھیکا ہے لیکن جب یعنی چرواہ جھیل میں گیا اور اسے تھیلے کو پکڑ کر باہر لیا اور کھولا تو دیکھا کہ بچہ ہے جس کے ہاتھ پیر باندے ہوئے ہیں وہ رو رہا ہے اور ہاتھ جوڑے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ پیتا جی میں کل سے اسکول جاؤں گا میں اسکول جاؤں گا میں آپ کو نہیں ستاؤں گا تو اب اندرہ کیجئے کہ اگر اس بچے کا پر جو نفسیاتی اثر ہوگا وہ کس خطر بھیانک ہوگا ہو سکتا ہے یہ بچہ جوان ہوگا بڑا ہوگا تو کیا وہ اپنے باپ کی اس حرکت کو یاد نہیں رکھے گا ضرور یاد رکھے گا اور وہ بھی کچھ اس طرح کے کام کرے گا تو کیا یہ اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بہت پیار سے سمجھانا چاہیے خاص طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہوتے کئے کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مردبہ فیل ہوتے ہیں ایون ایسے سی میں فیل ہوئے ہیں انٹر میں فیل ہوئے ہیں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جب بعد میں بہت انہوں نے ترقی کی ہے تعلیمی ترقی کی ہے ڈاکٹر بنے ہیں انجینر بنے ہیں سائنٹر بنے ہیں تو یہ ایک حالی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں بہت اچھا بتا سکیں گے ریح صاحب یہ فرس ٹفال جائے نا یہ بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی سنگین جرم کی حالت میں آتا ہے کہ اب بچے کو اس طرح سے سختی سے بڑھتے ہیں آپ کانسلنگ کریے سمجھائیے ضرور وہ سمجھ جائے گا کیونکہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے جہاں پہ جائے نا اس پہ وہ نہیں رہتا ہے کہ وہ سن سکیں لیکن آپ تاریخے سے سمجھاتے جائیے ہو سکتا ناکام بھی ہو جائے لیکن دوبارہ پھر سکسس ہو سکتا ہے یہ سیکالوجی ہے ایج ہے وہ تو کبھی کبھار بچے ایسے کرتے ہیں لیکن ناکامی کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ناکام رہ گاؤ بلکل کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ جہاں بہت ہی بہت ہی سیریس کرائیم کی صورت میں آتا ہے کہ اس طرح سے آپ جہاں تارچر کریں اپنی اولاد کو جہاں یہ تاریخہ نہیں ہے علم دینے کا علم دینے کا تاریخہ کچھ اور ہے آپ سمجھے یہ کریے جائیے اس کو وزیٹ کریے موسلسی مانیٹر کرتے رہیے کانسلنگ کریے ضرور بچہ اور رہے راست پہ آ جائے گا پڑھنا شکر دے گا پڑھنا آپ دیکھیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے یہ معصم بچہ ہے آٹھ سال کیا عمر ہے آپ اس کو موقع دیجئے اس کو یار سے بات کیلئے اگر باپ اسے اپنی سیلے سے لگائے گا تو یقین مانیے کہ وہ بچہ میں سمجھتا ہوں کہ کلاس میں ٹاپ رہے گا صرف محبت کی ضرورت ہے اگر اسے محبت ملتی ہے اگر باپ اس قدر غصے میں آ جائے سب سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ باپ نے کیا کارنامیں انجام دیئے کیا باپ بھی اگر تعلیمی آفتا ہے تو وہ کس طرح اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یہ غلط بات ہے ویسے منعظم نے آج کل ایسا کہیں کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے حال سے نکلتی جا رہی ہے لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ والدین کا بھی خطور ہے اور بچے کا بھی خطور ہوتا ہے مثال کے طرح اگر کوئی بچے یعنی شرارت کرتے ہیں کوئی بچے کوئی بچے آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے میں انہیں ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے بہت ہی یعنی پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو بچے ہیں جوان جوان بچے ہیں میں خود کئی ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھے تعلیمی مظاہرہ انہوں نے کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ کس سے یعنی ان کی طبیعت میں جو چھرچیرہ پنا گیا ہے تو وہ چھرچیرہ پن کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی اپنے خاندان والوں کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن یہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ایسے نوجوانوں کو اگر آپ کو پیار سے سمجھائیں انہیں یہ بتائیں کہ دیکھو ماں باپ سے محبت کرنا بھی یا ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو یقین مانیے کہ ایسے بچے صدر سکتے ہیں ان سے دیکھ سابقا بلکل موقع دیجئے آپ ضرور ان کو جانا برابر یہ صدر سکتے ہیں کہ بچے بہت انٹلینڈ ہوتے ہیں اور آج کل کے بچے بہت تیز ہیں ماشاءاللہ سے پراسائی گائیڈ کریے ان کو جانا محبت سے سمجھے یہ ضرور رائے اور اس کا اثر ضرور پڑے گا اور نتائج اچھے نہیں کریں گے اس کے لئے بے شک بے شک بے شک بے شک بے ناظرین یہ تو محبت کی بات رہی بچوں کی بات رہی ہے لیکن ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور ایسا رہتا ہے کہ ہندوستان میں اب جو تعلیمی 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 شعبے کو جو زافرانی رنگ دی دیا گیا جو نا اہلوں کو لاکر بٹھا دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ انٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو خیالت سے کسی کو دیکھے گئے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر تقسیم کرنے والوں کی وجہ سے آج ہندوستان میں تعلیمی سسٹم ایسا لگتا ہے کہ بلکل تباہ ہو گیا ہے سڑ سا گیا ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ بدنوانیاں تو ضرور ہوں گی کرپشن تو ضرور ہوں گا اور اسکین اسکینڈلز بن درہ عام پر آئیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب یہ سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ نیٹ میں دھاندیاں ہوں گی ہیں نیٹ میں بدنوانیاں ہوں گی ہیں اور نیٹ میں بہت زیادہ تباہی اوپربادی مچائی گئی ہے اور پیسے کے بلگوتے پر اور پیپر آٹ کیا گیا اور آپ دیکھیں گے کہ چالیس چالیس لاکھ روپے میں پیپر فروغ کیا گیا اس کے باوجودی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں کچھ مقامات پر ایسا ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں کچھ مقامات پر ہوا ہے تو اس کا اثر سارے ہندوستان پر پڑا ہے چوبیس لاکھ بچوں نے اور بچیوں نے نیٹ اگزام لکھا اور آپ کو بتا دوں کہ نیٹ اگزام لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت ہی کامپیٹی کیو بہت سخت امتحان ہوتا ہے یہ اور آپ کے خابل جو ہوتے ہیں وہ ہی اس کو کالیفائی کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر بچے کالیفائی کرتے ہیں یا میڈیکل میں انہیں چیٹ ملتی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ گجرات یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ دیکھئے کئی ریاستوں تک یہ بدلوانی اور یہ سکینڈل پھیلا ہوا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اسے منصوب کرنے سے انکار کر دیا اب ایک خبر آئی ہے گجرات سے مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں گجرات میں ایک لڑکی نے نیٹ ٹپ کیا اس نے سات سو بیس نمرات میں سے سات سو پانچ نمرات حاصل کے اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی انٹرمیڈیٹ اینول ایکزام یعنی سالانہ امتیار میں فیل ہو گئی دو سرڈیکٹ میں کیمیسٹری میں اور فیزکس میں پھر اس نے سپریمیٹ ایکزام دکھا اس میں بھی وہ کیمیسٹری میں فیل ہو گئی پھر فیزکس میں فیل ہو گئی اور آپ اندارہ کیلئے وہ لڑکی جو انٹرمیڈیٹ کے دو پرچوں میں دو کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو اس نے نیٹ جیسے کامیٹیٹیو ایکزام میں کس طرح سات سو پانچ مارکس لیے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں دیکھا آپ کم از کم سپریم کورٹ کے دیکھنا چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی لے دیا ہے کہ وہ منصوب نہیں کرے گے تو بہرحال ہندوستان میں جو تعلیمی حالت تعلیمی شعبہ تباہی کی طرف روان دوا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹ پورٹ سے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں یقین مانیے کہ تعلیمی شعبہ اگر آپ کا صاف رہے گا تو پوری جو ہندوستانی نسل ہے اس کا ذہن بھی صاف رہے گا ورنہ ذہن میں فرقہ پرکتی اور مذہبی جنون پسند بھی انتیاہ پسند بھی یعنی بھر جائے گی بلکہ بلکہ سیریس مسئلہ ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپر لیگ کے معاملے کو سیریس لیا جائے لیکن اب عدالتوں کے جانب سے بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی سرپستی کی جاری ہے اس کو کیانسل کرنا چاہیے تھا انہیں پوری باڈی کرپٹ ہے یہ انٹی اے کی باڈی کرپٹ ہے پوری کمپریٹلی کئی بڑے بڑے لوگ انوالو ہے بڑا سکینڈل ہے اب بتائیے جو محنت کر کے جو بچے مارکس لائے ہیں ان کے سامنے مزاق ہو گیا ہے رات دین جو محنت کریں 67 جو بچے ہیں 720 مارکس لائتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے جب سے یہ مینیٹ شروع آئے ایک یا دو بہت ہی 70 جنڈل لانے والے بچے ہوتے ہیں یہ ایک یا دو نکلتے ہیں لیکن یہ جو ہے اوپن لی جو ہے یہاں پر دھاندی ہوئی ہے اس میں گھپلا ہوا ہے بازاپتہ خریدے گئے پیسے دے کے پاس ہوئے ہیں یہ کلیر ہے بہت دی جو ہے پھر سے یہ ایکزام ہونا چاہیے لیکن پٹا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کس کے دباؤں میں کیسا ہم بتا نہیں سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں اور ہم نے کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں بہت دارا سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے جو چاہے فائفہ دے سکتی ہے ہاں فائسلے پھر آپ تنخیر کر سکتے ہیں بہت سے تیک اندوستانی شہری لیکن آپ سپریم کورٹ کو کچھ برا نہیں کہہ سکتے ہیں بسیب ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بعض جو فائسلے ہیں سپریم کورٹ کے بہت اچھے رہے ہیں لیکن بعض جو فائسلے ہیں ان پر شکوب و شباٹ کا اظہار کیا گیا ہے نہ صرف خومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی مثال کے طور پر بھاروئی مسجد کے شہادت کے معاملے میں جس طرح سپریم کورٹ کا فائسلہ آیا یعنی ملکیت کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا نے اس فائسلے پر شکوب و شباٹ کیا گیا اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ جس جج کے خیادت میں وہ فائسلہ سنایا گیا تھا اسے بی جے پی نے اپنا رکنے راجہ سباہ بنایا ہے تو اس کا مطلب لو اور دو کی پاریسل پر عمل کیا گیا ہے اس طرح کی بات کہ ہی جا رہی ہے تو برحال ناظرین اس بچی کے بارے میں جو گزرات میں انٹرمیڈر میں فیل ہو جاتی ہے کیمیسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اکتیس مارکس لیا ہے اور فیلکس میں 22 مارکس لیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا جو نیٹ میں پرسنٹائل رہا وہ رہا فیلکس میں 99.88% اور کیمیسٹری میں 99.14% اور اوہرال سوری بیلو جی میں اس کا جو پرسنٹائل رہا وہ 99.14% اس طرح اوہرال پرسنٹائل 99.94% بہت بہت بڑا پرسنٹائل دیکھا جائے تو آپ پرسنٹائل بہت بڑا ہی ہے اور پھر وہ انٹر میں فیل ہو جاتی ہے تو اندہ لگئے کیا مزاق بن کر رہے گی تعلیم یہاں پر مزاق ہو گیا ہے جانا کیا گزرے گی جو بچے محنت کر کے لائیں بتائیے جانا تو سراسر معلوم ہے کہ اس میں جانا ہوں ہوئی نہیں سکتی امانداری لائیں نہیں سکتی یہاں پر جیسر آپ گزرات ہے گزرات کے پورا وہ کرنا چاہیے منصوب کر دینا چاہیے بلکل کم از کم سیلیکٹڈ اسٹیٹس کے وہاں پر ملصوب کرنا چاہیے بلکل لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ اس کا برحال آپ دیکھیں یہ بچی کا پتہ چلا ہے اور کتے بچے اور کتے بچے بہت ہے بہت کیسے سے خود بہت آتی جائیں گے ٹائم کے بعد جانے منظریں آپ بہتر بیہار کا دیکھیا کیا حال ہے مدیہ پردین شراجستان کا کیا حال ہے جی ہاں بلکل ہو کے رہ گیا ہے مران بہت بڑا سکنڈل ہے اور یہ آسانی سے کوئی انکوئری سے ہونے والا نہیں ہے سی بے بھی نہیں کر سکتی اس کا کافی ٹائم لگے گا بہتر ٹائم پھر اور ایک نیت پھر آ جائے گا جب پھر آ جائے گا اور ہماری عزت کے ٹیٹیکی کے نئے 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 وہاں پر ہوا ہے یہ سیلیکٹڈ مقام پر ہوا ہے راجستان کے مقام پر فولانہ مقام پر ہوا ہے وہاں پر وہاں کے سنٹر پر آپ بھی اقزام کروائیں اور دیکھیں آپ کیسی رولنگ ہے ریا صاحب کہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم رولنگ یہ ہے کہ نہیں نہیں سسٹم میں کوئی خامی نہیں ہے سسٹم میں خامی نہیں ہے تو پھر یہ کیسا ہوئے کیسے نہیں نہیں مقصود جگہ پہ ہوا ہے سنٹرلائز مقصود جگہ وہاں پہ ہے لیکن سسٹم میں کوئی خامی نہیں ہے جیسے خاص طور پر جو پیپر کی جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے شفٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی خفلہ نہیں ہے تو پھر یہ ہوا کیسا پھر لیکوٹ کیسا ہوئے ارے آپ کیا حال ہے آپ کو بتا دوں کہ مرکزی وزیر ہے اور آپ کو ناظرین آپ پی یاد دے لیا دوں کہ مرکزی وزیر مرکزی وزیر سابس میں رہے مرکزی وزیر آپ تو نہیں ہیں وہ وہ روپنے پارلیمنٹ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے دیش کے غدداروں کو گولی مارو ڈیج جائے کو نعرہ لگایا تھا اور آپ دیکھیں گے کہ پولیس نے ان کے خلاف افائی آر درج نہیں کیا تھا پولیس کا تاثر جانبداری اور آپ کچھ بھی کہنے وہ ہے تو بہرحال انورا کھاکور کے خلاف افائی آر درج نہیں کیا لیکن کمیس خواہ پہ جو ہیں لیڈر جو ہیں برندہ کرت انہوں نے عدالت سے رجوع ہو کر ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور آپ اندھا رکھیجے کہ عدالت دیکھا کہ ایسا کوئی باز نہیں ان کا ایسا انٹینشن نہیں تھا انہوں نے ہستے ہوئے یہ بات کہی تھی تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر جد صاحب کو خطے ہوئے کوئی وکیل کہتا کہ میں تمہیں ختل کر دیتا تو کیا جد صاحب اس کو معاف کر دیتے اگر کسی خاتون برداشت کرتی تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کومن سنس کی بات ہے کیا اتنے آپ باوکھار عوضے پر فائد ہیں اور آپ اس طرح کے فائطن دیتے ہیں کہ انہوں نے ہستے ہوئے کہا تو کیا روتے ہوا کہتا تو آپ اس کو خاتھی خرار لیتے کیا اس کے خلاف گجرات میں بھی یاد ہے آپ کو چھڑیاں جو مارے تھے پولیس والے لڑکوں کو جائنا تو انہیں انٹینشن کچھ نے تھا ماننے کا جائنا اتنا برا مار رہے پیٹ پیٹ کے رولing آئی تھی اس کے بعد ان کو بحال کر دیا گیا پھر سسپنٹ گیا پھر بحال پول سوالوں نے ان لڑکوں کو مسلم نوجوان کو نہیں مار بلکہ لاکھ خانون پہ چلا ہی انہوں نے بلکل جائنا اس کے موجود بھی رولing آتی ہے بلکل شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے سننے والے اور سنانے والے خانون کا مزا کچھ پیش آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ختم ناظر نے ایک اور ختم ناظر باقی کی طرف ہم آپ چلتے ہیں ہیدر آباد کا ایک علاقہ ہے اپن اپن میں شرم ناظر باقی پیش آیا جس میں نینت گریٹ کے ایک تالے بل میں گریٹ ٹو کی لڑکی کے ساتھ جلسی حراسانے کی حملہ کی شرم کی بات ہے اور آپ بتا دوں کہ وہاں پر کانگریس کے اور بی جی پی کے لئے ارتجاج کیا اور پولیس کے ساتھ انتظامیہ پر یہ ارزام آیت کیا کہ وہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور ڈیوی ڈیوی پتا چل اندر صاحب ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ماہر تاریم ہیں تو آپ ایس طرح کے مسائل کا حل کیا مورل ویلیوز کی نہیں جگتے بلکل مورل ویلیوز کی جو گراوٹ ہے اس کی وجہ سے چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار سوم ہیں پوری ہوتی ہیں انہیں اخلاق کے جو ازباق ہوتے تھے وہ ختم ہی کر دی گئے ہیں اس کے ویسے پورا بچے بھی اسی طرف جا رہے ہیں پیرنٹ بھی اسی طرف جا رہے ہیں اخلاق درست ختم کر دیا گیا ہے بلکل نکال دیا گیا ہے بعد سیلیوز میں سے نکال دیا گیا ہے پہلے ہوتا تھا اس کی جب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات یہ تفہ کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ